سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بلکم کرتا ہوں اپنے چینل سادک ٹی وی میں آج بات کرتے ہیں رن مرید یا زن مرید مشہور تو یہی ہے کہ رن مرید لیکن اصل میں یہ لفظ ہے زن کیونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے جو زن فارسی میں عورت کو بولا جاتا ہے تو یہ کہتے کہتے ہمارے ہاں رن مرید بن گیا تو رن مرید یا زن مرید کون ہے اس بارے میں جنوبی پنجاب کے استاذ الاساتذہ شیخ محترم محدد جلال پوری رحمت اللہ علیہ کی معروف شگرد مولانا اللہ یار خان رحمہ اللہ کی متعدد شگرد ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شیخ محترم نے ایک مرتبہ کلاس میں طلبہ سے پوچھا تم میں سے رن مرید کون ہے صرف ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھایا باقی سب لڑکے اس پر ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ رن مرید ہے استاذ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ پوری کلاس میں صرف یہ مرد ہے باقی سب نہ مرد ہیں کیونکہ مرید آرادہ یوریدو سے جو صرف میں یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں آپ لوگ جو سمجھتے ہیں صرف ناؤ کو ارادہ یوریدو سے اس میں فائل ہے بمانہ طلبگار اور چاہنے والا اسی طرح رن مرید کا مطلب یہ ہوا تو اس لحاظ سے رن مرید کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کا طلبگار اور چاہنے والا اور بیوی کا خواہش مند مرد ہوتا ہے نہ مرد نہیں ہم نے رن مرید کی یہ توجیح سنی تھی اور بہت اس سے محضوظ ہوئے اب اگر دیکھا جائے کہ رن مرید اصل میں آج کل ہم کسے کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جو جورو کا غلام یعنی بیوی کا حکم ماننے والا اگر جائز کاموں میں آپ بیوی کا ہاتھ بیٹاتے ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کو رن مرید اور ذن مرید سے پکارا جاتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور ہر چیز میں ہے عبادت میں معاملات میں محاشرت میں رہن سہن میں ہر چیز میں ہمارے لئے جو نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم آپس میں جمع ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں ہمارے ساتھ ان کے معاملات تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندرونی حالات ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم کرنے چاہئے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہمیں پتہ چلے گا کیسے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے ہیں اور یہ پتہ ہمیں چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اسے ازواج متحرات سے تو انہوں نے مشورہ کیا ان میں ایک عثمان بن مزعون اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے کچھ سابت جمع ہوئے تو یہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے گھروں میں وہاں پہ دروازہ کٹ کٹ آتے اور اپنا آنے کا مقصد بتاتے اور کہتے کہ ہم فلا لوگ ہیں اور یہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ گھر کے معاملات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے تو وہ اندر سے کوئی جواب دے دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی چرپائی سیدھی کرنی ہو تو اس کو سیدھے کر لیتے ہیں کوئی جودہ وغیرہ سیلے نہ ہو اس کو برابر کر لیتے ہیں کوئی صفائی سترائی ہو کچھ بھی ہو گھر کے کام میں ہمارے ہاتھ بیٹھاتے ہیں اسی طرح وہ تمام ازواج متحرات کے پاس جاتے وہ حضرات اور پھر سب کی بات ایک ہی تھی تو ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معامل گھر میں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کا کسی کام میں ہاتھ بیٹھاتے ہیں تو میرے بھائی ہمیں تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے جو ہے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بیٹھائیں سبزی کاٹیں اور جو ہیں صفائی سترائی میں جاڑو اور پہنچہ لگانے میں یہ وغیرہ اس میں اگر ہم ان کا تعاون کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہے اور اپنی بیویوں کو بھی احترام دینا چاہیے عزت دینی چاہیے اور اس پر ہمارا کوئی بھی کچھ کم نہیں ہوتا نہ ہماری مردانگی کم ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری مردانگی پہ مردانگی پہ جو ہے کوئی حرف آتا ہے امید ہے آپ کو یہ میسج اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام جزاکم اللہ و خیران موسیقی